بخاری شریف میں ہے کہ جن صحابہ کی جیب میں کچھ نہیں تھا مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی دن بھر بوریاں اپنی پشت پہ اٹھا کر شام کو جو مزدوری ملی تو اللہ کے رستے میں صدقہ کر کے خوش ہوئے وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تو یہی سونا چاندی گرم کر کے ان کی پشتوں کو دارا رکھ جائے گا قیامت کے دن یہ ایک ریہرسل ہے سالانہ کے انسان اپنے دل سے مال کی محبت نکالے یہ مختلف عبادات کا مقصد یہی ہے قربانی کا موقع ہوتا ہے تو جانور سے جو پیار ہے اس کو زبا کر کے یہ بتا جاتا ہے کہ اصل پیار اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اب ایک بندہ جس کے پاس مال ہے کہ وہ صاحبِ نصاب بن چکا ہے اور وہ زکاة نہیں دیتا تو پھر سوال یہ کرتا ہے کہ میرے لیے مجھ پہ رحمت نہیں ہو رہی نحست بڑی ہے کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ کہ مجھے رحمت مل جائے تو اللہ کی آیت سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے زکاة دیتے وقت تم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام ولیوں نے کیا ہے بلکہ یہ کام نبیوں نے کیا ہے اور تم اس رستے پہ چل رہے ہو جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقعو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صل اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلہ و اصحابہ الذین اوفو اہدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آتو الزکاة و ارکعو مع الراکعین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آج موضوع ہے فریضہِ زکاة میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال کی طرف سے ہم پر جو فرائز لازم کیے گئے ہیں ان میں مال کی زکاة کی ادائیگی یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے اور قرآنِ مجید برحانِ رشید میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں لفظِ زکاة صرف جو شری زکاة ہے اسی میں ہی اس کا استعمال نہیں ہوا بلکہ اس کے علاوہ بھی نو معانی کے اندر لفظِ زکاة استعمال ہوا ہے اور مجموعی طور پر قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں دس معانی میں لفظِ زکاة استعمال ہوا اور ہر ہر معنی کے لحاظ سے کئی آیات ہیں اور پھر جو سب سے زیادہ استعمال ہوا تو وہ زکاة کا جو شری مفہوم ہے اس کے اندر لفظِ زکاة کو استعمال کیا گیا سب سے پہلا معنی اقرب الی المسلحت مسلحت کے قریب جو چیز ہو اس کو بھی زکاة کے ساتھ تعبیر کیا گیا جس طرح سورہ نور کے اندر خالقِ کائنات جلہ جلالہو نے ارشاد فرمایا ہوا از کا لکم یہ چیز تمہارے لیے زیادہ زکاة والی ہے سورہ نور کے اس مقام پر لفظِ زکاة سے جو اس میں تفضیل استعمال کیا گیا اس کا تعلق ماہ قبل سے دیکھیں تو پیچھے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا قل للمؤمنین یغدو من ابصارہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَالِكَ اَزْكَالَهُمْ یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ذَالِكَ اَزْكَالَهُمْ یہ ان مسلمان مردوں کے لیے زیادہ زکاة والا عمل ہے زکاة جو ہے وہ مسلت کے قریب ترین یعنی سترا ہونے کے لحاظ سے استعمال کیا گیا کہ یہ اگر تم نگاہیں جھکا کے رکھو گے اور شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اس کی وجہ سے تم سترے رہو گے تمہارا بدن جو ہے وہ ازکا ہوگا اور تمہیں صالحیت کا درجہ حاصل ہوگا قرآنِ مجید برحانِ رشید میں دوسرے مقام پر زکاة کا لفظ حلال کے معنی میں بھی استعمال ہوا یعنی وہ لفظ حلال جو حرام کے مقابلے میں ہے تو حلال چیز کو زکاة یعنی ازکا کے ساتھ تعبیر کیا گیا جس طرح کہ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں سورہ کحف کے اندر یہ موجود ہے رب زلجلال کا فرمان ہے ایوہا از کا تعام سورہ کحف کے اندر جب اصحاب کحف کا تذکرہ کیا گیا تو اس کے اندر خالق کائنات جلہ جلال ہونے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَنْزُلْ اَيُّوَا اَزْكَ طَعَامَ کحف کی آیت نمبر انیس میں اس چیز کا ذکر ہے اور یہاں ماں قبل کو پڑھیں تو اس طرح ہے قَالُو رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُم فَبْعَسُو أَحَدَكُم بِوَرِكِكُم حَازِهِ الْمَدِينَةِ کہ انہوں نے اصحابِ کحف نے کہا کہ بھیجو ایک بندے کو یہ چاندی دے کر شہر میں فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْكَ تَعَامَا وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا ازرو حلت کے زیادہ اچھا ہے یعنی اس میں سترہ پن تو یقیناً موجود ہوگا جب حلال بھی ہوگا تو یہاں کھانا لانے کے لحاظ سے اَزْكَ تَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ تو یہاں دوسرا معنی جو زکاة کا ہے یعنی حلال کے معنی میں لفظ زکاة کو استعمال کیا گیا اور پھر اس کا اسم تفضیل جو ہے اس کو استعمال کیا گیا تیسرے نمبر پر زکاة کا لفظ جو ہے یہ حسن اور لطافت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں جہاں حضرت خیضر علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے تو پندر میں پارے کے اختتام پر سول میں پارے کے آغاز میں حضرت خیضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے فانطلقا دونوں چلے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اس کو قتل کر دیا قال اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا حضرت خیضر علیہ السلام کو کہ آپ نے ایک نفس زکیہ کو بغیر کسی بدل کے قتل کر دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قتل کیا ہو اور یہ قساس میں تم نے اس کو قتل کیا ہو تو تم نے ایک ستری جان کو جو بے گناہ تھی اس کو تم نے قتل کیا لَقَدْ جِئْتَ شَيِّن نُقْرَ اور بے شک تم نے بہت بری بات کی تو یہاں پر جو الفاظ ہیں اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسًا تو یہ لفظ زکیہ بھی زکاة سے بنا ہے اور یہاں پر اس کا مطلب حسن اور لطافت والا اگرچہ سترا ہونا پھر بھی اس میں محفوظ ہے کہ ابھی وہ بچہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا بلکل ستری جان تھی گناہوں سے وہ آلودہ نہیں تھا اور اس کو تم نے قتل کیا تو یہاں نفساً زکیہ کے اندر جو زکاة کا تیسرا معنی حسن اور لطافت اس کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید برحان رشید میں لفظ زکاة علاج علاج کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور سیانت یعنی حفاظت کے مطلب کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا جس طرح کے سورہ کحف کے اندر ہی خالق کائنات جلہ جلالہو نے یہ رشاد فرمایا وَأَمَّ الْغُلَامُ یہی بچہ جس کے قتل کا پہلے تذکرہ آیا تو پھر اس کی حکمت بیان کی گئی وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے فَخَشِنَا اَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر نہ چڑھا دے اَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُو زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان میاں بیوی کے لیے اللہ ان کا بدل دے ان دونوں کا رب اس سے بہتر سترا اور نیک لڑکا خالقِ کائنات جللہ جلالہو ان کو عطا فرما دے تو یہاں اَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُو زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا اس کے اندر یعنی اس سیانت والے معنی کو ملہوز رکھتے ہوئے لفظ زکاة کا استعمال کیا گیا پانچمے نمبر پر فہاشی سے اجتناب کو بھی زکاة کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے اٹھارویں پارے میں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنَا حَدٍ عَبَدَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَا یہاں پر پہلے تذکرہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک وطلہ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطَانِ اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ نہ چلو اور وَمَنْ يَتَّبِعِ خُطْوَاتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور جو شیطان کے قدموں پہ چلے تو وہ بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دے گا وَلَوْ لَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اللہ کی تم پہ رحمت نہ ہوتی مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ آبَادَا تو تم میں سے کوئی بھی فہاشی سے ستھرا نہ ہوتا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ربِ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم جو فہاشی سے بچے ہوئے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس اللہ نے تمہیں ستھرا کر دیا ہے تو یہاں پر لفظ زکاة جو ہے وہ فہاشی سے کفر سے آلودگی سے محفوظ ہونے کے لحاظ سے جو ایک صلاحیت انسان میں موجود ہوتی ہے اس کو زکاة کے ساتھ تعبیر کیا گیا مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْاہَدٍ آبَادَا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاء اور اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے تو یہاں پر زکاة کا لفظ جو ہے وہ فہاشی سے آلودگی سے کفر سے منافقت سے نجات اور اپنے آپ کو ستھرا رکھنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا چھتا معنی جس میں لفظ زکاة قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے وہ تعات اور بندگی کے معنی میں ہے لفظ زکاة نیک عمل کرنا کوئی بھی اس پر لفظ زکاة کا استعمال کیا گیا ہے سورہ فاطر کے اندر ہے خلق کائنات جلال جلال ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِي وَمَن تَزَكَّ جو بھی اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِي تو وہ اپنے آپ کو ستھرا کر رہا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر رہا ہے تو یہاں جو وَمَن تَزَكَّ ہے یہ ربِ ذُلْجَلَال کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج اور زکاة جتنے بھی عامالِ سالحہ ہیں اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھنا ان سب عامالِ سالحہ کو لفظِ زکاة سے تعبیر کیا گیا اور اس سے پھر مشتاق ہے وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِ ساتھوے نمبر پر لفظِ زکاة قرآنِ مجید برہانِ رشید میں عقیدہِ توحید اور اللہ کے ایک ہونے پر جو گواہی ہے اس مفہوم میں بھی لفظِ زکاة کو استعمال کیا گیا یعنی جیسے یہ ایک عمل ہے عملِ مخصوص مال کا مخصوص حصہ دینا اس کے علاوہ یہ اس کے معنی ہیں قرآنِ مجید برہانِ رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَيْكَ اللَّا يَزَّكَّ جس بندے نے عقیدہِ توحید نہیں اپنایا اور جس بندے نے اللہ کے ایک ہونے پر گواہی نہیں دی خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے اسے کہا کس نے تو اپنا تذکیعی نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو سترہ ہی نہیں کیا یعنی کہیں تو فہاشی سے بچاؤ یہ تذکیعہ قرار پایا اور کہیں شرک سے بچاؤ یہ تذکیعہ قرار پایا ایسے ہی قرآنِ مجید برہانِ رشید میں ربِ ذل جلال نے لفظِ زکاة کو تعریف کرنے کے معنی میں استعمال کیا تعریف کرنا تو اللہ کی تعریف کرنا اہلاللہ کی تعریف کرنا وہ ایک خوبصورت اور بہترین عمل ہے لیکن اپنی تعریف کرنا جس کو اپنے مو میاں مٹھو کہا جاتا ہے تو یہ عمل شریعت کی اندر ناپسند دیدہ عمل ہے تو قرآنِ مجید برہانِ رشید میں ربِ ذل جلال ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ اپنی تعریف نہ کرو اب یہاں بھی وہی تذکیہ ہے تو کہیں ہے قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یعنی تذکیہ کرنے کی تعریف ہے کہ جس نے اپنا تذکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا رکھا وہ کامیاب ہوا تو وہی لفظ جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ خالقِ کائنات جلل جلالہو نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسِ تو یہاں جس نے اپنا تذکیہ کیا تو اس نے اپنے ہی فیدہ کیا تو یہاں تذکیہ کی تعریف ہے کہ جو بندہ تذکیہ نفس کرتا ہے نفس کو بری عادتوں سے پاک رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہے اور دوسری جگہ خالقِ کائنات جلل جلالہو سورہ نجم میں فرماتا ہے فَلَا تُذَكُّ أَنْفُسَكُمْ اب یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو ستھرا نہ کرو یہاں یہ ہے کہ اپنی خود تعریف نہ کرو فَلَا تُذَكُّ أَنْفُسَكُمْ تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ آیات میں تعرض ہے کہ ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا تذکیہ کرو اور دوسری جگہ فرما رہا ہے اپنا تذکیہ نہ کرو تو یہاں لفظ تذکیہ کے اندر فرق ہے کہ جو حکم ہے کہ تذکیہ کرو وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھو اس کو ستھرا رکھو اور جہاں یہ ہے فَلَا تُذَكُّ أَنْفُسَكُّ 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 أَنْفُسَكُمْ کہ اپنا تذکیہ نہ کرو وہاں لفظ زکاة بمانا مدحہ سنا اور تعریف کے ہے کہ تم اپنی تعریف نہ کرو اپنے آپ خود اپنی تعریف نہ کرو تو اس بنیاد پر یعنی ایک لفظ ہی قرآن مجید برحان رشید میں مختلف معنی کے اندر استعمال ہے کہیں اسی لفظ کو بول کر ایک کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور کہیں وہی لفظ بول کر رب ذوالجلال کسی کام سے روک رہا ہے تو یہ جب تک پتہ نہ ہو کہ اس لفظ کے معنی کتنے ہیں اور قرآن میں یہ کہاں کہاں استعمال کس معنی میں ہے اور ماں قبل کو دیکھ کر پھر معنی کے تیین کی صلاحیت نہ ہو تو محض اردو کا لفظ ایک سامنے رکھ کر تو پھر اس کے لحاظ سے تو بندے کیا ذین جو ہے وہ مسترب ہو جائے گا کہ اچھا قرآن ہے کہیں کہتا ہے تذکیہ حاصل کرو کہیں کہتا ہے تذکیہ نہ کرو تو اصل قرآن میں کوئی تعرض نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ کے اندر جو غصت ہے اور معنی کا سمندر ہے یہ اس کا کمال ہے کہ جو جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت ایک لفظ جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا ان معنی کو سامنے رکھ کر اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اسی وجہ سے یعنی زندگی گزر جاتی ہے قرآن سمجھنے میں کہ ایک لفظ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ازداد میں سے ہے جیسے قرآن مجید برحان رشید کے اندر سلاسطہ قرو وہ حیض کے معنی میں بھی ہے اور توہر کے معنی میں بھی ہے وہ لفظ تو ہم موئین کریں گے کہ یہاں سلاسطہ قرو کے اندر وہ توہر کے معنی میں نہیں حیض کے معنی میں ہے ایسے ہی کبھی جو ہے وہ بے کا معنی بیچنا ہوتا ہے اور کبھی اسی کا معنی خریدنا ہوتا ہے جس طرح ہمارے عرف میں کئی لفظ ازداد میں سے ہیں کہ ان لفظ ایک ہے اس کا معنی آپس میں زد ہے جس طرح کہ کوئی بندہ سٹاب پہ کھڑا ہے بس سٹاب پہ اسے کہا جاتا ہے کیوں کھڑے ہو وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں ہوں تو وہ گاڑی بس اس کو وہ سواری کہہ رہا ہے اور جب بس دور سے آ رہی ہے تو ڈریور کنڈیکٹر کو کہتا ہے کہ سواری کھڑی ہے اس کو بٹھا لو اب وہ اس بندے کو سواری کہہ رہا ہے یعنی راکب اور مرکوب یہ راکب اور مرکب اس میں کتنا فرق ہے کہ ایک ہے سوار ہونے والا ایک ہے جس پہ سوار ہونا ہے لیکن دونوں کو ہی ہم اپنی بولی میں سواری سے تعبیر کر رہے ہیں تو اس طرح الفاظ جو ہیں وہ ازداد ہوتے ہیں کہ ان کے معنی آپس میں زدیں ہوتے ہیں تو یہاں پر یعنی تذکیہ کا جو استعمال ہے معنی میں اس کے اندر بھی یہ صورتحال ہے ایک طرف حکم ہے کہ تذکیہ حاصل کرو دوسری طرف ہے کہ تذکیہ حاصل نہ کرو تذکیہ نہ کرو تو دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں اس واسطے کہ وہاں اس کا جو مصدر ہے اس کے لحاظ سے معنی اور ہے اور دوسری جگہ معنی اور ہے ایک جگہ یہ ہے کہ اپنا تذکیہ کرو کہ اپنے آپ کو گندی عادتوں سے گندے اخلاق سے اور یعنی فہاشی سے کفر و شرک سے اپنے آپ کو سترہ رکھو پاک رکھو اور دوسری جگہ جو ہے کہ تذکیہ اپنا نہ کرو تو یہ نہیں کہ قرآن پہلی بات کا رد کر رہا ہے بلکہ وہ یہ ہے فلا تو زکو ان فوسکم ما قبل بتا رہا ہے کہ خالق کائنات یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تم خود اپنی تعریف نہ کرو اس سے رب زلجلال نے روکا ہے ایسے ہی جو نامہ اس کا معنی ہے ویسے تو ہر معنی میں ہی منوجہ سترہ ہونا موجود ہے لیکن نامہ بطور خاص اس میں جامع سترائی کا مطلب ہے کہ رب زلجلال فرماتا ہے قد افلہ من زکاہ وقد خواب من دساہ کہ جس نے نفس کو سترہ کر لیا یہ بندہ کامیاب ہو گیا تو اب یعنی پیچھے نہ یہ ہے ظاہر ہے کہ رب جس سے روکے جس کام سے اس سے رکنا لازم ہے تو وہاں تذکیہ سے روکا گیا تذکیہ بمانا اپنی تعریف اور یہاں پھر تذکیہ کا حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سترہ رکھو دسوہ مانا ہے وہ زکاہ کا مانا کہ جس میں آج ہمارا موضوع ہے فریضہ زکاہ زکاہ کے مال کا ایک مخصوص حصہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص لوگوں کو دینا مخصوص مصرف میں اس کو زکاہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال نے بار بار اس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا اور اس کو ہمارے دین کا ایک اہم فریضہ قرار دیا تو جو زکاہ کا شریعی معنی ہے دسوہ معنی اس کے مخصوص مال پکڑنا یعنی جو نساب ہے پھر وہ مال مخصوص اوصاف والا ہو مثلا جو جانوروں کی زکاہ ہوتی تو پھر اس میں عمر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اتنی عمر کا جانور جو ہے وہ زکاہ بنے گا اتنی بہنسوں پر اتنی گائے پر تو مال میں بھی اوصاف کو دیکھا جائے گا آگے لطائفہ مخصوصہ جنہیں دینی ہے ان کے اوصاف کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ واقعی مصرف زکاة کا بنتے ہیں کہ ان کو مال دین زکاة کا تو زکاة ادا ہو جائے گی تو اس بنیاد پر زکاة کا موضوع اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ سینکڑوں جلدیں لکھی گئیں اس پر تاریخ اسلامی کے اندر فقہا کی طرف سے زکاة کی مختلف صورتیں بیان کرنے کے لئے تو احکام زکاة ہمارا جو فام دین کورس ہے اس میں ایک رسالہ مستقل اس کے بارے میں مسائل کا خلاصہ ہے کہ کس انسان پر زکاة فرض ہوتی ہے اور کب دینی ہوتی ہے اور کس کو دینی ہوتی ہے اور کس انداز میں دینی ہوتی ہے یہ ساری بحثیں اس رسالہ میں اردو کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر جب اس معنی میں لفظ زکاة کو استعمال کیا گیا تو اس کا پس منظر چند آیات سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خالق کائنات جلہ جلال نے جب یہ بیان کیا کہ میں زمین میں کچھ لوگوں کو کنٹرول دے دیتا ہوں کچھ لوگوں کو اقتدار دیتا ہوں کچھ لوگوں کو حکومت دیتا ہوں تو جب میں کسی کو حکومت دوں کسی علاقے میں اس پر کیا لازم ہوتا ہے تو خالق کائنات جلل جلال نے اس سلسلہ کے اندر سورہ حج میں یہ ارشاد فرمایا اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ انہیں اگر ہم زمین میں تمکین دے دیں ان کا راج آ جائے تو اس کا وہ شکریہ کیسے ادا کریں اللہ تعالیٰ فرماتا اقام السلاح وہ پھر نماز قائم کریں وَآتَوُ الزَّقَاه وہ زکاة دیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وہ اچھائی کا حکم دیں وَنَهُ عَنِلْمُنْكَرْ اور وہ برائی سے روکیں یعنی ان کی حکومت آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ عیاشی کریں یا وہ گناہوں کا دھندہ کریں یا وہ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی حدود سے تجاوز کریں فرما یہ رب کا ایک عنام ہے جو رب نے دیا تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایسا نظام بنائیں کہ جس نظام میں کسی کی نماز گزانہ ہو ایسا نظام بنائیں کہ جس نظام کے اندر زکاة کی ادائیگی کے لحاظ سے احتمام ہو اور فریضہ زکاة سے کوئی غافل نہ ہو فریضہ زکاة لوگوں کو سمجھایا جائے اور لوگوں سے جن پر زکاة لازم ہے زکاة وصول کر کے غربہ تک پہنچائی جائے اب یہاں پر زکاة کا لفظ شریع معنی میں جو زکاة کا ایک ہمارے دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ مسلم امہ کے اندر جیسے انفرادی طور پر صاحب نصاب پر زکاة لازم ہے ایسے ہی جس وقت کسی کو اقتدار مل جائے تو اقتدار کی وجہ سے اس پر یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ نظام زکاة قائم کرے اور اس فریضے سے بھی لوگ غافل نہ رہیں جس طرح وہ نماز کی ادائی کرتے ہیں ایسے ہی زکاة کی ادائی بھی بروقت کریں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں قرآن مجید برہن رشید میں رب زل جلال نے اٹھارویں پارے کے آغاز میں جب جو کامیابی کا میرٹ ہے وہ بیان کیا کون ہے کیونکہ ایک وہ کامیابی کا میرٹ ہے جو بندہ خود اپنے طور پر بناتا ہے سوسائٹی بناتی ہے معاشرہ لوگوں کے نزدیک کہ یہ کامیابی ہے یوں کر لیں تو کامیابی ہے لیکن خالق نے ہمیں ایک اپنی طرف سے انداز دیا ہے کامیابی کا میرٹ دیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے رب ذل جلال نے پھر اس نساب میں زکاة کو بھی شامل کیا اللہ تعالی فرماتا قد افلہ المؤمنون مؤمنون کامیاب ہو گئے ایمان والے کامیاب ہو گئے صرف ایمان لانے سے فرما نہیں آگے ان کے ذمہ کام ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشو کرتے ہیں یعنی یہ آیا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں بلکہ نماز اس کے حقوق کے مطابق پڑھنا کہ جو نماز کا حق ہے ظاہر حرکات و سکنات شریعت کے مطابق ہوں اور دل جو ہے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو ساتھ فرما وَالَّذِينَ هُمْ اَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ جو لغو سے اراز کرنے والے بہودگی اور فضول کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِلُونَ وہ کامیاب ہیں جو زکاة کا فیل کرتے ہیں زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں تو قرآن مجید ورحان رشید میں جو کامیاب زندگی کا ایک لاحی عمل ہے اس کو بیان کرتے ہوئے رب زل جلال نے اس چیز کا ذکر کیا یعنی خالق کائنات جل جلال یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس نے زکاة مالداروں پر اس لیے لازم نہیں کی کہ اس کے خزانے میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ماز اللہ اور وہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دینا چاہتا ہے اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں لیکن یہ جو صاحب مال ہے اس کا مال فطور سے تب بچ سکتا ہے جب یہ زکاة دے اس بنیاد پر بھلا اس کا اپنا ہے کہ اسے کامیابی ملے گی جب اس کے مال کی زکاة نکل جائے گی اب وہ مال اس کو گناہ کے رستے پہ نہیں لگائے گا اب اس مال کی وجہ سے شیطان اس کو وسوسے نہیں ڈالے گا اب وہ مال اس کو گناہوں کی وادی کی طرف ہنک کے نہیں لے جائے گا بلکہ وہ مال خیر بن جائے گا تو مال سے شر کا پہلو ختم کرنے کے لیے یہ لازم کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا اپنا بھلا ہے کہ اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے اور جب تم یہ ادا کروگے تو پھر کامیابی کے جو اللہ کے ہاں شرائط ہیں وہ شرائط پورا کرنے میں تمہیں اللہ تبارک وطالعہ سرخ رو فرمائے گا ایسے ہی ہر بندہ رحمت کا طلبگار ہے وہ کہتا ہے دعا کرو رب رحمت کرے مجھ پر تو خلق کائنات جللہ جلال ہو نے رحمت کے حصول کا بھی طریقہ بتایا اور ظاہر ہے کہ وہ طریقے غریب کے لیے بھی ہیں امیر کے لیے بھی ہیں غریب کے پاس مال نہیں تو اسے مختلف اور طریقے دیئے گئے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بل معروف کرنا یہ بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے کسی اناڑی کو کوئی ہنر سکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے کوئی سواری پہ بیٹھا ہو اور اسے گری ہوئی اس کی چھڑی پکڑا دینا یہ بھی صدقہ ہے یہاں تک کہ فرما تبسم کافی وجہ حقی کا صدقہ کہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے تو اس میں اب مال کی ضرورت نہیں لیکن جس کے پاس مال ہے اس کے لیے حصول رحمت کے لیے جو رب ذل جلال کے آکام ہیں خالق کائنات جل جلال سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور تم زکاة دو اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کس مقصد کے لیے تمہیں کیا ملے گا لعل لکم ترحم تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اب رحم رحمت کا طلبگار ہر کوئی ہے رحمت کا خاصتگار ہر کوئی ہے تو جس نے رحمت کرنی ہے اس نے قرآن میں طریقہ بتایا ہوا کہ میری رحمت تم چاہتے ہو تو یہ طریقہ تم استعمال کرو اس کے لحاظ سے تمہیں رحمت ملے گی اب ایک بندہ جس کے پاس مال ہے کہ وہ پھر سوال یہ کرتا ہے کہ میرے لیے مجھ پہ رحمت نہیں ہو رہی نحست بڑی ہے کوئی مجھے وظیفہ بتاؤ کہ مجھ رحمت مل جائے تو اللہ کی آیت سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے جو خلق کائنات نے رہنمائی فرمائی ہے اس کے لیے تیرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ تو اپنا مال دے کے بھی رب کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے تو خلق کائنات جللہ جلالہ نے جو زکاة مالداروں پر صاحب نصاب پر لازم کی تو یہ نہیں کہ اس کے پاس غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں مازاللہ اس کے خزانوں میں کوئی دوار ہے رحمت کا مانگتا ہے رحمت کا بکاری ہے اگرچہ کوئی عرب گھرپتی ہو پھر بھی رب کی رحمت کا وہ محتاج ہے تو رب زل جلال نے کہا کہ اس سے دوسروں کا جو پیٹ ہے بھوک ہے اس کا علاج ہو جائے گا محتاج وں کا اور تمہارے لیے رحمت کا بندوبست ہو جائے گا اس بنیاد پر زکاة کا فریضہ بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جلال جلال ہو نے خود اس کا سبب بیان کیا اور فرما اللہ علا کم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم رب زل جلال کی طرف سے انعامات کے مستحق بن سکو ایسے ہی زکاة کی ادائیگی سے ایک انسان کو یہ شرف ملتا ہے کہ اسے مسلمانوں کا بھائی کہا جاتا ہے یعنی یہ لفظ برادری جو آج کوئی کہتا ہے یہ سخ برادری ہے یہ ہندو برادری ہے یہ کرسچن برادری ہے شریعت کہتی ہے برادری کسی کو کہنا اس کی بھی شرائط ہیں وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ تمہارے برادری ہیں پھر وہ تمہارے بھائی ہیں ورنہ وہ بھائی نہیں ہیں اور یہاں بھی خالق کائنات جللہ جلال ہو نے زکاة کی ادائیگی کو لازم قرار دیا اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ کے اندر رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگرچہ وہ ویسے ماں جایا ہو تمہاری ماں نے اس کو جنم دیا وہ تمہارے باپ کا ہی بیٹا ہے لیکن وہ کافر ہے تو وہ تمہارا بھائی نہیں وہ توبہ کرے فَإِن تَعْبُوا اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی وَأَقَامُ السَّلَا توبہ کر کے مطلب کیا کہ کلمہ علیہ السلام پڑھ لیا کفر سے توبہ کر لی وَأَقَامُ السَّلَا اور نماز کو قائم کیا وَآتَوُ الزَّكَا اور زکاة انہیں دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اب وہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں ورنہ بھائی نہیں یعنی مسلمان کا بھائی قرار پانا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا یہ جو اخوت ہے اخوت اسلامی یہ سند سے ملتی ہے ہر کوئی مسلمانوں کی برادری نہیں ہر کوئی مسلمانوں کا بھائی نہیں مسلمانوں کا بھائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ اسلام پڑھے اور کلمہ اسلام صرف کلمہ اسلام ہی نہیں آگے فرما وہ نماز بھی پڑھے وہ نماز پڑھے اور زکاة دے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں یہ رشتہ دینی طور پر تمہیں یہ میسر آیا ورنہ نصب کے لحاظ سے تو کافر بھی یعنی نصب کے لحاظ سے تو بھائی ہوگا مگر اس کو مسلم کا بھائی جو دینی اور ایمانی اسلامی رشتے کے لحاظ سے وہ نہیں کہہ سکیں گے وہ تب ہوگا کہ جس وقت فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُ السَّلَا وَآَتَوُ الزَّكَا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِي عَلَمُونَ اللہ فرماتا ہے کہ ہم علم والوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے یعنی جو جن کے دلوں پہ موریں لگی ہوئی ہیں وہ تو نہیں سمجھے گے اور جو متلاشی ہیں علم کے یا جو اپنے ذہن کو حق کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں اور ان آیات سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور وہ جہنم سے دور ہوتے ہیں اور اللہ ان کو فردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے ایسے ہی قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے کچھ لوگوں کی تعریف کی اور خصوصی طور پر فرما رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ جن کو تجارت ذکر سے نہیں روکتی جیسے اب نماز کا وقت ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے لیے آپ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی تجارت کا دروازہ بند کر کے ذکر کے لیے آگئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھر بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں کچھ وہ ہیں جو پھر بھی کاروبار حیات میں ہیں تو خالق کائنات جلہ جلالوہو قرآن مجید برحان رشید میں سورہ نور میں فرماتا ہے کہ میں تو ان رجال کی تعریف کرتا ہوں لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ جن کو تجارت غافل نہیں کرتی کس سے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے چونکہ نماز اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے رجال لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ ان ذکر اللہ نہ ان کو تجارت روکتی ہے نہ ان کو بے روکتی ہے وعنی خرید و فروخت کا عمل ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا وَإِقَامِ الصَّلَا تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی بے و شراء ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی وَإِتَاعِ الزَّكَا تجارت ان کو زکاة کی ادائیگی سے نہیں روکتی یعنی وہ پیسے کے ایسے مرید نہیں ہیں کہ کہیں کہ اگر زکاة دیں گے تو پیسہ گھٹ ہو جائے گا زکاة دیں گے تو مال کم ہو جائے گا اُشْر نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے میں ان کو مرد کہہ رہا ہوں اور وہ ہیں میرے لیے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ جن کو نہیں روکتی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت کس کس کام سے اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تجارت ان کو نماز کی اقامت سے تجارت نہیں روکتی اور ساتھ ہی فرمایا ان کو زکاة کی ادائیگی سے تجارت نہیں روکتی فرمایا وہ اگرچہ تاجر ہوں اگرچہ دکاندار ہوں لیکن آخرت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں تو آخرت کے دن کے ڈر کی وجہ سے وہ رب زل جلال کے ذکر کی طرف نماز کی ادائیگی اور زکاة کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو یہاں بھی خالق کائنات جلال جلالہو نے جن لوگوں کو اپنے ہاں قابل تعریف قرار دیا قرآن مجید برحان رشید میں ان کے لیے بھی لازمی قرار دیا کہ وہ زکاة کی ادائیگی کریں قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جلالہو نے جب کچھ لوگوں کی مزمت کی تو رب زل جلال نے انہیں فرمایا کہ چونکہ وہ زکاة ادا نہیں کرتے اس بنیاد پر میں ان سے ناراض ہوں اور خالق کائنات جلالہو نے پھر فرمایا اگر وہ طوبہ کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو پھر تم ان کا رستہ خالی کر دو ان کو چھوڑ دو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور ہے اور رحیم ہے رب زل جلال نے جس وقت مسلمانوں کے اولیاء کا تذکرہ کیا کہ تمہارا ولی کون ہے رب زل جلال فرماتا انما ولیکم اللہ و رسولہ واللزین آمنوا تمہارا ولی اللہ ہے لفظ ولی کا اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے اگرچہ جب اللہ پر اطلاق ہوگا تو مانا اور ہوگا وہ ناصر ہے حقیقی طور پر حقیقی طور پر اور ساتھ یہ کہا کہ وَرَسُولُهُ اللَّهِ وَاللَّهِ 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 وَالل ولی ایمان والے بھی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان والوں پر بھی لفظ ولی بولا گیا کون فرما واللزین آمنوا اللزین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہ ولی کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں وہم راکعون حالت رکو کے اندر تو یہاں خالق کائنات جللہ جلالہو نے جو منصب بخشا ہے ولائت کا خصوصی طور اس کے لحاظ سے بھی یہ کہا کہ زکاة کی ادائیگی سے جیسے خوت کا منصب ملے گا رحمت کا منصب ملے گا ایسے ہی ولائت کا منصب بھی اسی کے ذریعے سے بلاخر ملے گا اور مال کی محبت جب دل سے دور ہو جائے گی اور یہ ایک ریہرسل ہے سالانہ کہ انسان اپنے دل سے مال کی محبت نکالے یہ مختلف عبادات کا مقصد یہی ہے قربانی کا موقع ہوتا ہے تو جانور سے جو پیار ہے اس کو زبا کر کے یہ بتا جاتا ہے کہ اصل پیار اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ جانور اگرچہ بڑا پیارا تھا لیکن میں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کر رہا ہوں اشر دے رہا ہے تو اس میں بھی یہی ہے زکاة دے رہا ہے مال کی تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب سونے کی زکاة دے رہا ہے چاندی کی زکاة دے رہا ہے وہ جانوروں کی زکاة دے رہا ہے تو اس میں کسی چیز کو واضح کر رہا ہے کہ میرے دل کی اندر جس محبت کا گھر ہے وہ محبت محبت الہی ہے وہ محبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی وجہ سے اللہ والوں کی محبت ہے باقی یہ جو مال ہے اس کی محبت صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کرنے والا ہے تو اس کو میں اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں تو یہ ایک تربیت دی جاتی ہے اس زکاة کی ادائیگی کے ساتھ تو قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے فریضہ زکاة کے لحاظ سے اس حیثیت کو بھی بیان کیا اور اس کو قرآن مجید میں جب ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں پہلے کس کس نے یہ کام کیا ہے تو رب زلجلال نے اس طرح بھی حوصلہ فضائی فرمائی کہ زکاة دیتے وقت تم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام ولیوں نے کیا ہے بلکہ یہ کام نبیوں نے کیا ہے اور تم اس رستے پہ چل رہے ہو جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا رستہ ہے تو قرآن مجید برحان رشید میں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ پنگھوڑے میں بولے انہوں نے کہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتابا رب نے مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے یعنی برکت دیا گیا میں جہاں بھی ہوں گا وہاں برکت ہی برکت ہوگی وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ اَيْنَمَا كُنْتُو جِدھر بھی میرا قدم جائے گا جس چیز کو بھی میرا ہاتھ لگے گا برکت ہی برکت ہوگی وَأَوْسَانِي رَبْنِي مُجھے حُکم دیا ہے کس چیز کا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا کہ جب تک میں زہری زندگی میں رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا میں زکاة دیتا رہوں گا یہ یعنی وہ ایک اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پورا لاحے عمل جو انہوں نے پگھوڑے کے اندر ہی بیان کر دیا اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا کہ زندگی کی آخری سانس تک مجھے یہ نصاب دیا گیا ہے رب زلجلال کی طرف سے کہ میں نبی ہوں اور اللہ نے حُکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کرتا رہوں اور زکاة کی ادائیگی کرتا رہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب نصاب دیا گیا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے تو سرکار نے اس کو بتا کہ اب تو نے کیا کرنا ہے بیعت لی تو کس چیز پر بیعت لی اصل میں یہ جو بیعت ہے آج روحانی یہ بھی ایک اہد ہے اور ایک حلف اٹھانا ہے تو مسلم شریف میں بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں بایات النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کس چیز پر بیعت کی علیہ اقام السلاح کہ میں نماز قیم کرتا رہوں گا وعیتائی الزکا زکاة دوں گا نماز پڑھنے کی بیعت زکاة دینے کی بیعت ونسح لکل مسلم اور اب میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا اس پر بیعت اب اس میں یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے آج کچھ لوگ معاذ اللہ بیعت کرتے ہیں نمازیں چھوڑنے کے لیے کہ ہم نے پیر پکڑ لیا ہے اب وہ جانے اور اللہ جانے ہمیں تو نمازوں کی معاذ اللہ ضرورت نہیں زکاة دینے کی ضرورت نہیں یہ بیعت تو شروع ہوئی اس لیے ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے پر حلف اٹھایا جا زکاة دینے پر حلف اٹھایا جا تو اس لیے شریع بیعت کے اندر بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے ویسے تو بحثیت مومن کوئی کسی کی بیعت نہ بھی کرے تو جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ نماز پڑھے اور زکاة دے لیکن جب کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے وہ اللہ کے دربار میں کسی کو اپنا زامن بھی پیش کر رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پہ اہد کر رہا ہوں یہ میرا زامن ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور میں زکاة دوں گا تو اس بنیاد پر یعنی پیر اور مرید جانبین پہ بڑی ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں کہ یہ شریعت کے اندر بیعت کا فلسفہ ہے تو یہاں بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کی ادائیگی کو نماز کے ساتھ کاؤنٹ کیا اور اسی پر آپ نے بیعت لی اس کے ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایک انسان زکاة کے لیے زکاة کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے جو آداب ہیں خفیہ طریقے سے دے ریا نہ ہو اور اس کے علاوہ یعنی وہ اپنے رزق کو حلال رکھے اور کسی کے کسی لحاظ سے بھی اپنے رزق میں آلودگی نہ آنے دے یہ مستقل موضوعات ہیں جن پر پہلے فامدین کے اندر ہماری گفتگو اللہ کے فضل سے ہو چکی ہے اور فامدین جو بارہ جلدے ہیں چھپی ہوئی اس کے اندر یہ اسباق موجود ہیں آخری حدیث پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازر ہوئی والذین یکنزون الظہب والفضہ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی خزانہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تو یہی سونا چاندی گرم کر کے ان کی پشتوں کو دعا رکھ جائے گا قیامت کے دن تو یہ جب آیت اتری تو اس سے چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہی آیت اترتی تھی تو فوراً اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس پہ عمل بھی شروع کر دیتے تھے یعنی آج کے علم میں اور اس وقت کے علم میں بڑا فرق ہے یعنی آج علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں پڑھوں تا کہ میں کبھی تقریر کرنی پڑے تو تقریر کروں کوئی میں پڑھوں تا کہ کبھی فتوہ دینا پڑے تو میں فتوہ دے سکوں حالانکہ یہ بھی ضروری ہے فتوہ دینے کی تیاری کرنا کہ جب لوگ آ کے پوچھیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں تو آگے کوئی ایسا ہو جو کہ جواب دے سکے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرما کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان جاہلوں سے جب دین کا مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں نہیں آتا بلکہ وہ اپنی سرداری کی حفاظت کے لیے بغیر علم فتوہ دے دیں گے یعنی شریعت کا علم انہیں ہے ہی نہیں اور کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا فساد ہوگا اس زمانے میں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے اس بنیاد پر یہ صلاحیت حاصل کرنا بھی ایک فریضہ ہے کہ جب بندے کے کندوں پہ بوجھ آئے اس کو ہی لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اب یہ مسئلہ بتائے تو اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن و سنت سے دیکھ کر اس مسئلے کا حل بتا سکے لیکن اس سے ایک پہلا کام بھی ہے کہ وہ یہ کہ اس لیے پڑے کہ میں پڑھ کے خود اس پہ عمل کروں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خوبی یہ تھی کہ پڑھتے ہی عمل شروع کر دیتے تھے یہ نہیں کہ کبھی تقریر کریں گے تو پھر یہ اس کو دیکھیں گے اس لیے ضروری سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ابھی لازم ہے کہ ہم جو سنا ہے اس پہ عمل بھی کریں تو جس وقت زکاة کے لحاظ سے یہ آیات اتریں اور پھر جو زکاة نہیں دے گا اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی مختلف وعیدیں سنائی گئیں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں صحابہ کی تشویش کو دور کیا چونکہ صحابہ نے کہا کہ زہبہ اہل الدسور بالعجور کہ جو مالدار ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ اس وقت نیکی کی دور تھی تو صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نماز تو یہ بھی پڑھتے ہیں مالدار بھی روضہ یہ بھی رکھتے ہیں حج یہ بھی کرتے ہیں ساری نیکیوں میں جہاد میں یہ بھی شریک ہوتے ہیں لیکن مال مال کا پہلو ان کی ایک علیدہ شان ہے ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے یہ وہی مال دیتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں تو ان کو رب زلجلال اپنے قرب میں مزید اونچا مقام دیتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ ہم صدقہ کر سکیں تو ہم تو پیچھے رہ گئے یہ مال والے آگے نکل گئے اس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے لحاظ سے مال کے بغیر بھی تم صدقہ کر سکو گے مال دیئے بغیر بھی تمہیں صدقے کا سواب مل جائے گا اگرچہ یہ بھی ہوا کہ جب حکم آیا اور فضیلت آئی صدقہ کرنے کی تو بخاری شریف میں ہے کہ جن صحابہ کی جیب میں کچھ نہیں تھا انہوں نے مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی دن بھر بوریاں اپنی پشت پہ اٹھا کر شام کو جو مزدوری ملی تو اللہ کے رستے میں صدقہ کر کے خوش ہوئے کہ ہم بھی صدقہ کر رہے ہیں اور ساتھ دوسرا طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں یہ بھی ہے کہ کلمہ حق تم پڑھ کر کسی کو جا کے سنا دو دین کی ایک آیت کی جا کے تبلیغ کر دو کسی کو نیکی کا کوئی مسئلہ بتا دو کوئی اچھائی کسی تک پہنچاؤ اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب اتا فرمائے گا اور اس کی وجہ سے بھی رب زلجلال تمہیں اپنے قرب میں بلند مقام اتا فرمائے گا رب زلجلال ہم سب کو فریضہ زکاة اور صدقات و خیرات کی توفیق اتا فرمائے رب زلجلال سب کے احوال پر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے صوفی محمد گلزار صاحب جو کہ بریلی شریف کے خلیفہ موجاز ہیں وہ نہایت علیل ہیں ان کے لئے دعا کریں رب زلجلال ان کو شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے محمد افضل بٹی صاحب وہ بھی اسپتال میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے میاں محمد صفی جلالی صاحب کی پوری فیملی کو رب زلجلال شفاء کاملہ آجلہ تا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين